بولٹن میں خوشان دی سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم میاں شہباز شریف کی انہوں نے پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کو نشانے پر رکھ لیا بولے سابقہ حکومت نے آئیم ایف معایدے کی سنگین خلاف فرضیاں کی جس کا خمیازہ ہمیں بھگت نہ پڑا آئیم ایف نے ناک سے لکیرے کھچوائیں اسلام آباد میں بکلا کنونشن سے خطاب میں کہا ایٹمی قوت ہونے کے باوجود کشکول لے کر پھر رہے ہیں جس دوست ملک کو فون کرو وہ یہی سمجھتے ہیں شاید قرض لینے کے لیے فون کیا ہے وزیراعظم نے تسلیم کیا کہ مہنگائی اروج پر ہے آئیم ایف کے ساتھ کچھ معایدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی حجیان بخیری گئی تھی تو آئیم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا ناک سے لکیرے نکلوائیں پاکستان معاشی ڈفولٹ کے دہانے جا پہنچا تھا پاکستان کی معاشی صورتحال بہت چینلنگ تھی اب سیلاب نے اس کو مزید گمبیر کر دیا ہے صورتحال کو ہم ایٹمی طاقت ضرور بن گئے مگر باقی میدانوں میں کیا ہوا جو چونٹی برابر ممالک تھے وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے اور ہم آج پیسٹر سال بعد آج کشکول لے کے پھر رہے ہیں مہنگائی اپنے اروج پہ ہے کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے جب گیس سستی ترین تھی ہم سوے رہے جو سمجھتے تھے انہوں نے اس کو خوب لانگ ٹرم ایگرمنٹ کر کے حضر سے اپنی قوم کو سرکی اور خوشالی کی طرف دوڑے لے جا رہے ہیں اور ہم ادھر دیکھتے ہیں تک کرزہ ادھر دیکھتے ہیں تو کرزہ ادھر دیکھتے ہیں کرزہ پیچھے دیکھتے ہیں کرزہ آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلیفون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے حضر آزم نے اس لیے تو اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی اگر ہم کمر باندھ لیں حمد کریں تو خدا کی قسم پاکستان کی حالت بدل جائے گی اور پاکستان ایک عظیم بن جائے گا بالکل حکومت کا سیلاب میں بھسے اور مشکلات میں گھرے عوام کو ایک اور ریلیف وزیراعظم میاں شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل ماف کر دیئے ہیں صوبت پور کے دورے کے دورا وزیراعظم نے کہا کہ ہم گھروں میں نہیں بیٹھے حکومتی مشینری رات دن کام کر رہی ہے دکھیاری خواتین نے میاں شہباز شریف کو دھیروں دعائیں دیں جب تک آپ آباد نہیں تو مجھے کیسے قرار آئے گا سیلاب زدگان کی تکلیف کا درد وزیراعظم کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا فکر انگیز نگاہیں لیے صحبت پور کے دورے پر پہنچ گئے سب سے پہلے سیلاب متاثرین کو عدویات ملنے کی تسلی کی تکلیف دیکھی نہ گئی وزیراعظم نے آزمائش میں گھرے لوگوں کو بڑا ریلیف دے ڈالا جہاں پر پانی نے تباہی کی ہے ان کے لیے اگست اور ستمبر کے جو بجلی کے بل ہیں وہ ان سے ماف کر دی گئے ہیں سیلاب متاثرین کو آباد کرنے آئے وزیراعظم شہباز شریف دکھی انسانیت سے ڈھیر و دعائیں سمیٹھتے رہے وزیراعظم نے واضح کر دیا کہ یہ اعلانات محض سیاست نہیں جیسے ملک کو ڈوبنے سے بچایا ویسے ہی عوام کو بھی بچائیں گے آج پانی میں گھرے ہوئے کروڑوں پاکستانیوں کو بچانے کے لیے ان کو محفوظ کرنے کے لیے مادود وسائل سے اعلانات کیے ہیں پاکستان کی معیشت کو جو ڈیفولٹ سے بچایا ہم پاکستان کو اس سلاب سے پاکستان کی معیشت کو اور عوام کو ڈوبنے سے ہم بچائیں گے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سلاب کی تباہکاریوں نے پوری قوم کی آنکھیں کھول دی ہیں معیشت کی مضبوطی اور متاثرین کی امداد کے لیے ہمت نہیں ہارنی شہباز شریف بچوں میں گھل مل گئے سرجمان ماضی شان حال چان استقبال سایا خدا زلجلال پاکستان پاکستان قائد آزم ایک اور بڑا معاملہ خاتون جوج اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ عمران خان نے ڈھٹائی اور ہڈ دھرمی چھوڑ دی چیمن تحریک انصاف کو بلاخر شامل تفتیش ہونا ہی پڑا پوچھ گچھ کے طوران عمران خان نے دھمکی دینے کا اعتراف کر لیا پولیس نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کا حصہ بنا دیا میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دے دی آدل تنولی کی ریپورٹ خاتون جاجہ اور پولیس افسران کو دھمکانے پر دہشتگردی کا مقدمہ عمران خان کو عدالتی احکامات ماننا ہی پڑے تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش بیس منٹ تک سوال و جواب کیے گئے تفتیشی ٹیم نے پوچھا کہ کیا آپ نے تقریر میں کہا کہ آئی جی اور ڈی آئی جی شرم کرو زیبا چہدری آپ پر ہم ایکشن لیں گے عمران خان نے دونوں سوالات کا جواب ہاں میں دیا کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کی تقریر سے پولیس افسران کے ماتہتوں میں خوف پیدا ہوا اور مقدمے کے بعد کیس کے تفتیشی افسر کو ڈرایا جا رہا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا مطلب ڈرانا یا خوف پھیلانا نہیں تھا اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ تفتیشی کو ڈرایا جا رہا ہے معلوم ہے شہباز گل کیس زیر سمات ہے اور فیصلہ آنا باقی ہے تفتیشی ٹیم نے کہا کہ آپ کے یہ بیانات دہشتگردی کے زمرے میں آتے ہیں عمران خان نے واپسی پر میڈیا سے بھی دھمکی آمیز انداز میں گفتگو کی جتنا مجھے میری پارٹی کو آپ جتنا دوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں اور اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے صرف ایک ٹاک ہو سکتی ہے سافر شفاف الیکشن تیشی ٹیم نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے اس سے پہلے پولیس نے انہیں دو نوٹس بھیجے مگر وہ پیش نہیں ہوئے تھے عمران خان کے اخلاف خاتون جج اور پولیس کو دھمکیاں دینے پر دہشتگردی کا مقدمہ اس طرح بات پولیس نے مقدمے کی نویت اور سزا پر بیان جاری کر دیا ہے ترجمان کے مطابق مقدمے میں کم سے کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اور جرمانی کی سزا ہو سکتی ہے مزید جان لیتے ہیں سماگرمائن دے عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل کیا بتایا ہے پولیس نے مزید خاتون جج اور پولیس افتران کو دھمکیاں دینے پر سیئرمن پی ٹی ایمران خان کے حلاف جو مقدمہ درچ ہے دہشتگردی کا اس سے مطالق جو ہے پولیس نے بیان جاری کر دیا ہے جس میں بتایا ہے کہ قانون کی شخصات کے مطابق کم از کم دہشتگردی کے مقدمے میں پانچ سال اور زیادہ زیادہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے انتظار دہشتگردی ایکٹ کی چھے ایم جو تحت ایس کے تحرکاری ملازم کو رات امکا کر قانونی فرائز انجام دینے سے روکنا ہے پولیس ترجمان کی جانب سے احترک آ گیا ہے اداروں میں خوف پیدا کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنا سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے دہشتگردی ایکٹ کے اطلاق تقدیر اس کے علاوہ تحریر اور خوف حراس پھلانے والے تمام اقدمات پر ہوتا ہے منصوبہ بندی اور مقصد کے تحت پولیس افسران اور معزز ادلیہ کی جج کو درائیا دمکایا گیا ہے یہ عمل غیر قانونی ریلی کے دوران کیا گیا ہے جب اسلامباد میں دفعہ ایک زو چوالی تنافض تھی اور غیر قانونی عمل کا نوٹس لیتے ہوئے مجلسیت کی جانب سے شکایت کی گئی ہے جس کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ امیدان حان کے حلاف ٹائم کیا گیا ہے کیس کی سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اسے سنجیدگی سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے پولیس کی جانت سے اور پرسکوشن کی جانت سے یہ بتایا گیا ہے پولیس پرجمان کی جانت سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں زمنی انتخابات کا اعلان کر دیا پولنگ سولہ اکتوبر کو ہوگی سبائی اسمبلی کی تین نشستوں پر بھی انتخاب ہوگا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد 23 اکتوبر کو کرائے چاہے گا اس سوال اس رپورٹ کر رہے ہیں سلکر نین اقبال ملک میں سہلابی صورتحال اور سکیوٹی اداروں کی مصروفیت کے باعث ملتوی کیے گئے زمنی اور بلدیاتی انتخابات کا نیا شیڈول سامنے آ گیا قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں زمنی انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے شیخو پورا خانے وال اور بہاول نگر میں سبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھی پولنگ کی تاریخ 16 اکتوبر کراچی ڈویزن میں شہری بلدیاتی نمائندوں کا چناؤ 23 اکتوبر کو کریں گے الیکشن کمیشن نے بازابتہ اعلان کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے جن حلقوں میں 16 اکتوبر کو زمنی الیکشن ہوں گے ان میں N22 مردان N24 چار سدہ اور N31 پشاور شامل ہیں کراچی کے دو حلقوں N237 اور N249 کے ساتھ N45 قرم N108 فیصل آباد اور N118 ننکانہ صاحب میں بھی زمنی انتخاب 16 اکتوبر کو ہوگا عمران خان ان تمام آٹھ حلقوں سے امیدوار ہیں N157 ملتان کی نشست پی ٹی آئی کے زین قریشی کے رکن پنجاب اسمبلی بننے پر خالی ہوئی تھی صوبائی اسمبلی کی نشستوں پی پی 149 شیخو پورا پی پی دو سو نو خانیوال اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر پر بھی شہری 16 اکتوبر کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے ہیدر آباد ڈویجن میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری نہ ہو سکا مسلم لیگ نون کی رہنما عثمہ بخاری نے وزیراعلا پنجاب کو ڈاکو قرار دے دیا کہا گوگی پنکی کا ادھورہ مشن اب ڈاکو وزیراعلا پورا کریں گے راوی اربن پروجیکٹ پر سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف فرضی کرنے کا الزام بھی لگایا اس میں بخاری نے کہا متاثرین کو معافضہ دیئے بغیر ذرعی زمینوں پر بلڈوزہ چلائے گئے یہ سارا کام عمران خان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے گوگی اور پنکی کا جو مشن ادھورہ ہے وہ اب ڈاکو پرویز لائی اب پورا کرے گا جہاں پر عمران خان کا نام آئے وہاں پر زمینوں کے نام آتے ہیں وہاں پر زمینوں کے پرمٹوں کے نام آتے ہیں پھر وہاں پر پنکی پیرنی صاحبہ کا ذکر آتا ہے پھر پنکی پیرنی صاحبہ کے ساتھ وہاں پر ہیرو جواہرات کا ذکر آتا ہے عمران خان صاحب جو ہے ان کو خود نہیں بتا کہ ان کی پنجاب کی حکومت کتنے دنوں کی میمان ہے لیکن ان کی پوری توجہ اس چیز کے اوپر ہے کہ فٹا فٹ زمینوں پر قبضے کر دیں اربن پروجیک جو ہے یہ راوی اربن پروجیک اسی سال جانوری کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹے آرڈر جاری کیا اس سب پروجیک کے خلاف اور اب یہ عالم ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران خودی حکومت پنجاب نے تمام مالکان عدالتی فورم جو ہے وہ ہمیں استعمال کرنا پڑا ہم بالکل کریں گے سوشل میڈیا کے ہیرو عملی اقدامات میں زیرو پی ٹی آئی نے ذاتی تشیر کے لیے سیلاب زدگان کو بھی نہیں بخشا عمران خان کے توسہ کے دورے کے موقع پر دو ٹرکوں کا سامان بیس ٹرکوں پر لات دیا گیا اکثر ٹرک تو خالی تھے بعض ٹرکوں میں صرف چند پانی کی بوتلے رکھ دی گئیں عمران خان فوٹو سیشن کے بعد چلتے بنے ان کے جاتے ہی ٹرک بھی سامان تقسیم کیے بغیر چلے گئے غصے میں بپرے مظاہرین نے ٹرکوں پر لگے تحریک انصاف کے بینرز پھار ڈالے ریپورٹ دیکھئے پانچ گھنٹے میں دس عرب روپیہ پاکستانیوں نے کٹھا کر کے مجھے دیا ٹلیٹوان سامان کم ٹرک زیادہ کم سامان کو زیادہ دکھاؤ سوشل میڈیا پر ویڈیوز پھیلاؤ اور عوام کو بے وکوف بناو یہی ہے تحریک انصاف کا فورمولا عمران خان نے سلام متاثرین کی مدد کے نام پر ٹیلی تھون کی دس عرب جمع کرنے کے بلند و بانگ دعوے کیے دس عرب روپیہ پاکستانیوں نے کٹھا کر کے بجھے دیا جلے توان تونسہ میں سلام متاثرین کی مدد کے نام پر بھی اس ٹرک پہنچا دیے گئے لیکن زیادہ تا ٹریک تو خالی نکلے ٹریکوں میں صرف پانے کی بوت لے اور تھوڑا ہی سامان تھا اب عوام سوال کر رہے ہیں کہ خان صاحب کیا دس عرب روپے میں آپ نے یہ سامان متاثرین کیلئی بھیجا دس عرب روپے آپ پاکستانیوں نے کٹھا کر کے بجھے دیا اور تو اور عمران خان نے سلاب زدگان کو مامو بنا دیا خان صاحب صرف فوٹو سیشن کے بعد چلتے بنے عمران خان کے جاتے ہی ٹرک بھی سامان تقسیم کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے متاثرین ٹرکوں کے پیچھے بھاگتے رہے لیکن وہ ٹرک نہ رکے غصے میں بھپرے لوگوں نے ٹرکوں پر لگے پی ٹی آئی کے بینز بھی پھار ڈالے وزیرہ الہسند مراد علی شاہ کہتے ہیں سلاب زدگان کے لیے خریدہ گیا آٹھا روکر ایف آئی آر کٹی گئی آٹھا روکنے میں بڑے صوبے کا نہیں بلکہ سیاسی جماعت کا قصور ہے مراد علی شاہ اپنے فلڈ افیکٹیز کے لیے خریدا ہے اس کو روک کے اور اس پہ ایف آئی آر کٹنا آٹے کو روکنا ایسے موقع پہ یہ ایک غیر انسانی عمل ہے یہ ایک حیوانیت کی نشانی ہے بڑے صوبے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے قصور ایک سیاسی جماعت کا ہے جس کی ذہنی حالت جو ہے نا ذہنی کیفیت ایسی حالت میں ہے کہ وہ ان کا دماغ درست نہیں ہے اب یہ بھی دیکھئے سابق وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار وزارت حالہ سے الہدگی کے بعد بھی سرکاری وسائل استعمال کرنے میں مصروف ہیں تحریک انصاف پنجاب کے پارلمانی لیڈر کو سلاب متاثرین کا خیال نہ آیا سرکاری ہیلیکاپٹر پر ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی انتخابی مہم میں حصہ لینے چلے گئے عثمان بزدار کے ساتھ ملتان جانے والوں میں سینئر وزیر عمران خان کے اخلاف دہشت گردی کا مقدمہ اسلام آباد پولیس نے مقدمے کی نویت اور سزا پر بیان جاری کر دیا پولیس ترجمان کے مطابق منصوبہ بندی اور مقصد کے تحت پولیس افسران اور معزز عدلیہ کی جج کو ڈرائے دھمکایا گیا قانون کی شخص سیون ایچ کے تحت کم سے کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اور سیلاب سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ افراد لقمہ اجل بن گئے ملک میں اب تک مجموعی امواد کی تعداد چودہ سو چیاسی ہو گئے انڈی ایم اے کے مطابق مزید پانچ ہزار سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا لیکن یہ عجیب ملک سے وہاں چلے گئے تھے کہ ایک ساتھ آ کر انہوں نے ماذا اللہ نواب شاہ میں سانگھڑ میں میرپور خاص میں انتقال فرما جانا پسند کیا ان کے بچوں کو ہم یہ جواب دیں گے ان کے لوائقین کو ہم یہ جواب دیں گے کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں تھے کیا ان کے لوائقین پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیا ان کی داد رسی کرنا صرف ان کے ان کا کام ہے کیا ان کے لئے آواز بلند کرنا صرف ان کے ان کا کام ہے کیا پاکستان کا آئین چھپ ہو جاتا ہے کچھ نہیں بولتا کیا پاکستان کا نظام انصاف خاموش ہو جاتا ہے لا پتہ افراد کے کمیشن خاموش ہو جاتے ہیں جب ایمکیم کے کارکنان کا مسئلہ ہے اور جب آپ ایک طبقے کو میں زبان ایمکیم رابطہ کمیٹی کے ارکان پریس کانفرنس کر رہے ہیں مریم نواز کی پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے نیب سمیں دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں لاہور سیسی پر رپورٹ کریں گے ارشاد علی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی پر مشتمل تین رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کی دورانے سماعت مریم نواز کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چودری شکر مل کی انکویری دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہی اور پھر نیب نے مریم نواز کو گرفتار کر لیا ہائی کورٹ نے مریم نواز کی زمانت بازد گرفتاری منظور کی عدالتی حکم پر سات کروڑ پہ جمع کروائے اور پاسپورٹ ریجسٹر آر آفیس میں جمع کروائیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی جانب سے اس تفسار پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ پاسپورٹ عدالتی تحویل میں لیتے وقت کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں رکھی گئی تھی مریم نواز کے وکیل نے تین روگنی بینچ کے روگرو دلائل دیتے ہوئے موقف پیار کیا کہ نیب نے چار سال سے چودری شگر مل کا ریفز دائر نہیں کیا ان حالات میں پاسپورٹ واپس دلائے جائے مریم نواز پہلے بھی بارون ملک سے واپس آ گئی تھی عدالت کی حکم پر دوبارہ بھی حاضر ہو جائیں گی کیمرمن خاور محمود کے ساتھ عرشد علی سما لاہور مسلم لیگ نون کے رہنما آتا تارہ نے بڑا دعویٰ کر دیا بولے پنجاب حکومت زیادہ دیر چلنے والی نہیں حکمرہ جماعت کے ایم پی ایز ہم سے رابطے میں ہیں وزیراعلا صاحب دفتر آتے نہیں انہوں نے نا اہلی میں بزدار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کیس سوائی حکومت کا اب کوئی جباز نہیں رہا یہ بلکل نا اہل ہیں نالائک ہیں اور بزدار کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے بہت زیادہ دیر چلنے والی حکومت نہیں ہے ہمارے ایم پی ایز سے بھی رابطے ہیں کیونکہ پنجاب کابینہ کی تشکیل کے بعد بہت تذبذب پایا جاتا ہے بہت اتشار پایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر کافلی کے بہت سارے عراقی نراز ہیں قدیرالہ صاحب تو دفتر آتے نہیں مونسلائی صاحب دفتر چلاتے ہیں اور وہاں پہ کرپشن کا بزار سرگرم ہے کوئی بیٹ و رابطہ نہیں ہوا ملک بھر میں سیلاف سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پانچ افراد جامحہ ہو گئے ہیں سندھ کے سیلاف زیادہ علاقوں میں ڈینگی اور گیسٹرو نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے خیرپور میں گیسٹرو سے اب تک سو بچے جان سے گئے ہیں سندھ میں سیلاف سے تباہ کاریوں کے بعد بیماریوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے خیرپور میں گیسٹرو کی وبا سے جلہ بھر میں اب تک سو سے زائد بچے موت کے موہ میں چلے گئے ہیں ادھر سکھر میں بھی ڈینگی کے کیسز سامنے آنے لگے نوہ کورٹ میں دو افراد متاثر ہوئے سیون بھان سید آباد میں رسکیو پر معمور پولس کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی پاک فوج کے جوانوں نے اہلکاروں کو ڈوبنے سے بچا لیا گھوٹکی خانپور مہر میں فصلے اور مکانات تاحال زیرہاب ہیں علاقے میں کہیں رسکیو آپریشن شروع ہوا نہ ہی کسی کو انداد ملی جس پر متاثرین نے احتجاج کیا ہے چندو لیار میں قائم ٹینٹ سکول میں پاک فوج کی جانب سے تہائف ملنے پر طلبہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے گزشتہ بہاتر گھنٹوں میں کوٹری بیراج پر ایک لاکھ کیوسک پانی کم ہو گیا ترجمہن بیراجز کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں اونچے درجے کا سہلاب درمیانے درجے میں تبدیل ہو جائے گا اور مسائل بڑھ بھی رہے ہیں سہلاب کے بعد پاکستان کی آدھی آبادی کو غزائی قلت کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے سندر بلوچستان میں قریباً پچانوے فیصد فصلے تباہ ہو چکی مزید بات ہوگی ہیڈ آف سموہ انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری سے زاہد ملک کا ستر فیصد فوڈ باسکٹ قریباً تباہ ہو چکا خوراک کی درامت پر کتنا اثر پڑے گا دیکھیں جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور خوراک کے مطالقہ سرکاری اداروں کا ابتدائی ایک جائزہ سامنے آیا ہے اس سے بعد یہ سامنے آ رہی ہے کہ چار کروڑ کی آبادی کے لیے خوراک کا حسون بے انتہا مشکل ہو سکتا ہے اور پاکستان کی جو امپورٹ ہے وہ سورہ عرب سے بڑھ کے جو کہ صرف خوراک اور زرائی چیزیں حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے چھبیس عرب تک جا سکتی ہیں کیونکہ سندھ اور بلوچستان میں تقریباً پچانوے فیصد موسمی فصلیں تباہ ہو سکی ہیں خرچہ ہے اس علاوہ سے سندھ میں دس لاکھ اکر زمین پر گندم خاش نہ ہو سکے اس کے علاوہ ملک کو مجموعی طور پر چودہ میلین ٹن خوراک کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے زراعت اور خوراک کی درامت چھبیس سو عرب روپے تک جا سکتی ہے اور یہ پاکستان کی بڑی آبادی خوراک کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے یہ الرٹ مختلف اداروں نے حکومت پاکستان کو انیشیل اسیسمنٹ میں دے دیا ہے جو کہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ پاکستان میں چار کروڑ آبادی جو ہے خوراک کے حصول کے لیے بہت شکریہ زاہد گشکوری کاتل مچھر کے زہری لیوار ملپر میں ڈینگی کے سیکھڑو بریز ریپورٹ ہوئے سب سے زیادہ کھراچی متاثر ہے جہاں روہ مہینے کے چادہ دنوں میں نو افراد جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں جبکہ بارہ سو کیسز ریپورٹ ہوئے ڈینگی مچھر کے حملے دیس ہو گئے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران ڈینگی کے مزید ایک سو چونسٹ مریض ریپورٹ ہوئے لاہور سے ڈینگی کے سرسل راول پنڈی سے ترے سر اور اسلام آباد میں ایک سو اٹھائیس کیسے سامنے آئے روہ سال پنجاب میں اب تک ڈینگی کے دو آزار پانچ سو پچاس مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں لاہور میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافے پر پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی رکن سادیہ تیمون نے قرار داد جمع کروا دی جس میں کہا گیا ہے کہ سوائی دار حکومت میں ڈینگی خطرناک حد تک بڑھنے لگا ہے محکمہ پنجاب اور زل انتظامیے کی ڈینگی سرویلنس نہ ہونے کے برابر ہے محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی کے زلہ وستی اور زلہ شرقی ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہے مزید 163 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں یکم ستمبر سے اب تک کراچی میں 1270 کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں مجموعی طور پر نو افراد ڈینگی سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں وقت انگاہ میں ڈینگی سے اب تک چار افراد جان گوا چکے ہیں کراچی میں بینکوں کے اندر سے ریکی کر کے شہریوں کو لوٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے ملیر میں پانچ ستمبر کو بینک سے پینچن کے سترہ لاکھ روپے لے کر نکلنے والی ریٹائٹ سرکاری ملازمہ کو لوٹا گیا بینک کے اندر ریکی کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے تفصیلات بتا رہے ہیں شانواز علی قادری دیکھیں شہر میں سٹریٹ کرین کی وارداتیں اوروچ پر رہے ہیں اور ایک چیز اور اہم سامنے آتی جا رہی ہے کہ جو شہری بینکوں سے رقم لے کر نکلتے ہیں ان کی بغیدہ ریکی کی جاتی ہے اور ریکی کرنے کے بعد ملزمان اپنے سادھیوں کو اطلاع دیتے ہیں اور جیسے ہی جو شہری بینک سے نکلتا ہے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے اور اس سے لوٹ مار کی جاتی ہے ایسے ہی واقعہ خوکرہ پارل ملین کے اندر پیش آیا ہے جب پانچ تاریک کو ایک ریٹائر ملازمہ تھی وہ اپنے بینک سے سترہ لاکھ روپے ان کے پاس تھے ان سے جانتے ہیں سارا واقعہ کیسے پیش آیا جو گارڈ تھا اس گارڈ نے مطلب اس کے پاس آ جا رہا تھا لیکن ہمیں شخص تھوڑی تھا ہم نے بولا اس لئے مہربانی کی ہے شاید ہمارے ساتھ ایسی کوئی بات ہی سوچا ہی نہیں تھا کبھی تو اس لئے ہم ادھر سے نکلے جیسے ہی نکلے پانچ مٹ میں نہیں ہوئے ہم نکلے تو ہمارے آیا کوئی بندہ یہاں پر پسٹل رکھا اور کہنے لگا کہ سترہ لاکھ تیرے پاس ہیں اس بیگ میں فٹا فٹ بگا بیگ دو مجھے سترہ لاکھ اس میں اندریں جلدی کرو اسے قبل بھی شہر کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں بینک کو رقم لے کے جو لے کے کرنے والے شہری ہیں ان کو لوٹا گیا ہے